بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی پیارا سا ٹراؤزر اور بازو کا ڈیزائن بنانا سکھیں گے آپ لوگ چینل پر فرسٹ بارے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے ہم نے دو دو انچ کیس کیر کر لیے ہیں کچھ پیسیز آپ نے لے لینے ہیں آپ کو جتنے چاہیے میں تقریباً چھے سے سات پیس بناؤں گی اس طرح سے اب اس کو ہم نے سموسا شیپ میں بینڈ کر لینا ہے پہلے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو فولڈ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے بہت ہی آسان اور خوبصورت سا ٹرنڈنگ ڈیزائن ہے آپ آسانی سے گھر پر خود بنا سکتے ہیں یا پھر اپنی ٹیلر کو سکرین شاٹ لے کر دکھا کے یہ ڈیزائن بنوا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے فولڈ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے اس کو پر ایک سٹیچ لگاتے جانا ہے پہلے ایسے فولڈ کریں گے پھر ایسے سموسا شیپ بنانے کے بعد پھر اس کو ہم فولڈ کر دیں گے تو کچھ اس طرح سے آپ نے اپنے سارے جتنے آپ بنانا چاہیں بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں تقریباً پانچ سے چھے کا ہی یوز کروں گی یہاں سے ہم اس کو نیٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ میں نے بنا لیے ہیں اب ہم نے جو بھی ٹراؤزر لینا ہے یا پھر آپ نے سلیو پر بنانا ہے وہ آپ کی مرضی میں ٹراؤزر پر بنا رہی ہوں تقریباً سوا دو انچ پر میں نے فولڈنگ کے لیے مارک لگایا ہے اور ٹراؤزر کا سینٹر نکال لیا ہے سیدھی سائٹ پہ یہ میں رکھ کے لگا رہی ہوں تقریباً ہاف انچ چھوڑ کے میں نے لگایا ہے اور اوپر والا بھی ہاف انچ کے مارجن پر میں رکھ کے لگا لوں گی تو آپ نے اس کو سینٹر میں رکھنا ہے اور سلائی سینٹر میں نہیں تھوڑی سی گیپ پہ آنے چاہیے یہ دیکھیں تقریباً ہاف انچ کے مارجن پر میں اس کو دوسرا لگاؤں گی تو آپ نے یہ سارے جو ریکٹینگل بنائے ہیں ان کو ہاف انچ کے مارجن پر لگاتے ہوئے ریڈی کر لینا ہے اس طرح سے پہلے اٹیچ کر لینا ہے یہ ڈیزائن آپ چاہیں تو فول ٹراؤزر میں بھی لگا سکتی ہیں آپ چاہیں تو فول سلیو میں بھی لگا سکتی ہیں آپ چاہیں تو ہاف سلیو یا ٹراؤزر میں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے لگا لیے ہیں لگانے کے بعد اب ہم نے ٹراؤزر کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے اس کو سٹیچ کر دینا ہے تو اس طرح سے یہ جو ہمارے جوائنٹ ہیں وہ چھپ جائیں گے اور یہ گم سلائی لگ جائے گی یہ سلائی میں نے لگا لی ہے اب ہم نے اس طرح سے اس کو کھول لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس طرح سے کھولیں گے یہ بہت ہی خوبصورت سی ایک پتے کی شیپ بن جائے لیف کی شیپ بن جائے گی جو کہ بہت ہی ٹرنڈنگ ہے بہت ہی ایزی ویو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس طرح سارے سیدھے کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس طرح سے اس کو سیمپل بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو اس کے اوپر بیٹس بھی لگا سکتے ہیں نیچے سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح سے ٹاؤزر کو فولڈ کر لیں تو یہ بہت ہی خوبصورت آپ کا ڈیزائن ریڈی ہو گیا میں اس کو اس طرح نہیں بناوں گی اس کے اوپر میں نے بیٹس لگانے ہیں تو یہ دیکھیں جی بیٹس میں نے لگا لی ہیں یہ بہت خوبصورت اور یونیک سی لکھ آ رہی ہے میرے ٹراؤزر کی آپ کو ڈیزائن کیسا لگا ہے پسند آنے صورت میں لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ